تو بچہ رو رہا تھا اس کو دودھ چاہیے تھا اُس زمانے میں یہ فیڈر کی معنی ہوتی تھی آج کل تو پلاستک کے فیڈر ہے نا آپ اُس میں دودھ بنائیں اور بچے کو پلائیں اُس زمانے میں یہ فیڈر کی معنی ہوتی تھی عورتیں خود فیڈ کرتی تھی بچے کو دودھ اب بچہ جب رو رہا ہے پھر انہوں نے حکم جاری کیا کسی عورت کو بلائی جائے جو میرے بچے کو دودھ پلائے اللہ قرآن بجید میں فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آگ کے اوپر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا اب جو عورت آتی ہے بچے کو دودھ فیڈ کرنا چاہتی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا روتا رہتا ہے اب عورتیں بھی پریشان ہیں یہ کسی عورت کا دودھ ہی نہیں ایکسپ کر رہا اور روتا ہے پھران بھی پریشان کہ بچہ رو کیوں رہا ہے دودھ پی لیتا چھپو جاتا تو آسانی ہو جاتی چنانچہ پوری رات فیران عورتوں کو بلواتا رہا جو دودھ پلانے والی تھی جن کے گھروں میں بچے تھے وہ آئیں اور میرے بچے کو بھی دودھ پلائیں بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں قبول کیا صبح کا وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن وید میں فرماتے ہیں کہ وَأَصْوَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑی غمزدہ حالت میں صبح کی ساری رات پریشان تھی ماں تھی نا اس کے دل میں یہ خیال تھا پتہ نہیں بھی رہ بیٹا زندہ ہوگا یا پانی میں ڈوب چکا ہوگا مجھے کیا پتہ کیا حال ہے اس کا اِن قَادَتْ لَدُقْدِ بِهِ لَوْلَا عَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس عورت کے دل پر گرہ نہ دیتے وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ اس کا بیٹا ہے ہم نے اس کے دل کو گرہ دیے رکھی کہ تم نے رونا نہیں ہے تو وہ مضبوط دل کر کے کہ چھیک رہی اور وہ رو ہی نہیں جب صبح ہو گئی اس کو اطلاع ملی کہ فیرون نے بچے کو پکڑ لیا ہے اور بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے مگر بچہ کسی جو ہے وہ عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی کوئی چھے سات سال کی بچی ہوگی ماں نے اسے کہا بیٹی تم فیرون کے محل میں جاؤ اور ذرا اپنے بھائی کی خبر لا کے مجھے بتاؤ بھائی کے سال میں ہے وہ چھوٹی بچی بھاگتی گئی فیرون کے محل کے اندر اس نے وہاں عجیب منظر دیکھا بچہ رو رہا ہے عورتیں دودھ پلانا چاہتی ہیں بچہ دودھ نہیں پیتا اور فیرون بھی پریشان فیرون کی بیوی بھی پریشان تو جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس بچی نے فیرون کو کہا حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِينَ يَقْفُلُونَهُ لَكُمْ مَهُ لَهُ نَاسِعُونَ میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور اس کے لیے بڑے جو ہے وہ خیر خواہی کا عمل کرنے والے ہوں گے جب اس نے فیرون سے یہ ڈائریکٹ کسٹن پوچھا تو فیرون کو بات کھٹ کی کہ یہ لڑکی کیوں کہہ رہی ہے اس نے اس کے بال پکڑ کے پوچھا تم کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ بڑے اس کے خیر خواہ ہوں گے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس نے جواب دیا جناب ہم آپ کی ریاہ ہیں ہم اس بچے کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا فیرون کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم جس عورت کو بلانا چاہتی ہے بلا کے لاؤ چنانچہ وہ لڑکی بھاگ کی ہوئے آئی امی امی چلیں بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا آپ چلیں اس کو دودھ پلائیں اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں آئی اور اس نے آکے جیسے بچے کو گودھ میں لیا اور اس کو دودھ فیٹ کرنا شروع کیا تو بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا فیرون کو اطلاع ملی جناب بچے نے ایک عورت کا دودھ پینا شروع کر دیا ہے فیرون پوری رات کا تھکا ہوا تھا خدای کا دعویٰ کرنے والا حال دیکھو ایک رات جاگ کے حالت خراب ہو گئی تھی کہنے لگا اچھا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا میں تو اب جا کے ذرا سو رہا ہوں آرام کر رہا ہوں جب دوپہر میں اٹھوں گا نا پھر اس عورت سے بات کروں گا میرے اٹھنے تک عورت کو گھر سے جانے نہ دینا فیرون کمرے میں جا کے سو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو گودھ میں لے کے کھلاتی رہی اب بپہر کا وقت ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چاہتی تھی میں اپنے گھر واپس جاؤں اور محل والے اس کو واپس آنے نہیں دے رہے تھے اب وہ فس گئی کہاں جائے گھر جانے نہیں دیتے وہاں اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے چنانچہ فیرون صاحب اٹھے اور وہ باہر آئے اب ان کو کہا گیا جناب یہ عورت تو یہاں ٹھیک ہی نہیں کہتی ہے میں نے گھر واپس جانے فیرون نے کہا اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو میں محل میں تمہیں بہترین جگہ رہائش کی دوں گا کھانے کی آسانی ہوگی نوکر چاکر ہوں گے ہر سہولت میسر ہوگی تم میرے بیٹے کو یہاں رہ کے دودھ پلاو بس تمہارا کام یہ ہے اس نے کہا جناب اپنا دھونسلہ اپنا کچھا ہو یا پکا مجھے تو اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں مجھے نہیں پروا بچے کو دودھ کوئی پلاتا یا نہیں پلاتا جب وہ جانے لگی تو فیرون کہنے لگا اچھا اب یہ لوگ اکل مند تو ہوتے ہیں نا جو بادشاہ ہوتے ہیں حاکم ہوتے ہیں تو فیرون نے اکل دڑائی اکل نے کہا یہ گھر جا رہی ہے نا تو بچے کو اس کے ساتھ اسی کے گھر بھی دو یہ وہیں پہ دودھ پلایا کرے بچے کی پرورش تو ہو جائے گی چنانچہ فیرون نے اسے کہا کہ اچھا تم گھر جا رہی ہو میں تمہارا راستہ نہیں روکتا تم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اس کو وہیں پہ دودھ پلاو اور میں تمہاری مہینے کی تنخواہ تمہارے گھر بھیجوا دیا کروں گا اللہ فرماتے ہیں کہ فرددنا ہو الہ امہی ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس لٹا دیا کئی تکرعین ہا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں وَلِ تَعْلَمْ اور وہ جان لے اَنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقْد کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تو دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے پاس واپس پہنچا کے دکھا دیا ہاتھ بھی فیرون کے لگا تھا اور اللہ نے محفوظ کر کے پھر والدہ کے آپ میں واپس پہنچا دیا تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں انسان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے ایک اور واقعہ سن لیجئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ مکہ مکرمہ میں تھے اب مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں مخالف ہیں وہ مؤمنوں کو مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے جو غلام ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو گھسیفتے ہیں ان کے سینے پر چکان رکھ دیتے ہیں ان کو دھوپ کے اندر سزا دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے مدینہ حجرت کر جاتا ہوں چنانچہ جب نبی علیہ السلام حجرت کے لیے تیار ہو گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں جس پر وردگار نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو آپ کے اس چکانے کی طرف واپس لٹائے گا اب ظاہری اکل سے سوچیں اکل کہتی ہے اس شہر میں میں رہ تو سکتا نہیں میرا اپنا گھر ہے لوگ رہنے نہیں دیتے مجھے شہر سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں واپس لٹاؤں گا یہ کیسے پوسیبل ہو اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی مگر اللہ کا قرآن تھا نبی علیہ السلام جانتے تھے اللہ مجھے یقینا واپس لٹائیں گے تو نبی علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور آٹھ سال کی کلین مدت میں تھوڑی سی مدت میں ایسا حالات بدلے کہ حضرت نبی علیہ السلام مدینہ قیعہ سے فتح مکہ کے سفر پر پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اور اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا اور نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے حدیث مبارکہ میں ہے جب نبی علیہ السلام اپنی اٹھنی پر سوار تھے اور مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں چھکے ہوئے تھے آپ کی پیشانی چھکی ہوئی تھی آپ اللہ کے سامنے گویا سجدہ کر رہے تھے اور زبان سے فرما رہے تھے الحمدللہ بہدہ اس ایک اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں انجازہ بہدہ اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا وَحَضَمَ الْعَضَابَ وَحَدَى اور سارے قبیلوں کو ایک اللہ نے شکستہ فرمائی اور مجھ کمزور بندے کو اللہ نے فاتح بنا کر اس مکہ میں آج واپس لوٹا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ سچا ہوتا ہے جو قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا ہمیں اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے اگر ہم مشاہدے کے اوپر جائیں گے تو مشاہدہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کا ہونا مضبوط ایمان کا ہونا ہمارے لئے ضروری ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سورہ قحف کے قصوں میں سے پہلا قصہ میں کیا سکھاتا ہے بتائیے ذرا کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ہم کامیاب ہوں گے اور اگر ہم شریعت کی خلاف برزی کریں گے اگر ہم گناہوں کے راستے کے اختیار کریں گے ظاہر میں کامیابی نظر بھی آئے گی تو بھی ناکامی ہوگی کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہوں گے یہ بات سمجھا گئی نہ ہمارے اکابر اس یقین کو سکھا کرتے تھے اور اس یقین کو جو ہے مضبوط کیا کرتے تھے صحابہ کرام کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط تھا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر لانو کے دمانے میں امیر لشکر تھے یعنی کمانڈر انچیف سے فوج کے خالد ابن ولید لانو اور اللہ کی شان وہ جہاں جاتے تھے جس محاذ پہ جاتے تھے ان کو کامیابی ہوتی تھی جس محاذ پہ جاتے تھے کامیابی ہوتی تھی ایک دن حضرت عمر لانو نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں یہ لکھا کہ خالد ابن ولید ایک بندے کو میں یہ خط دے کے بھیج رہا ہوں جب یہ خط آپ کے ہاتھ میں پہنچے تو آپ کمانڈر انچیف کے عہدے سے معذول کر دئیے گئے آپ کو میں نے اس عہدے سے ہٹا دیا اور جس بندے کو میں نے بھیجا ہے اس بندے کو میں نے کمانڈر انچیف بنا دیا اب خالد ملید جانو فتوحات کرنے والے ایسے عظیم صحابی حیران ہیں ایک بندہ آیا جی امیر الممین کا یہ پیغام ہے انہوں نے یہ لیٹر دیا ہے اور اس پہ آفیس آرڈر تھا کہ آپ کو کمانڈر انچیف کے عہدے سے معذول کیا جاتا ہے اور آنے والا جو بندہ ہے یہ کمانڈر انچیف ہوگا اور آپ کے لیے دو آفشنز ہیں اگر آپ ایک عام صفاہی بند کے لڑنا چاہتے ہیں آپ وہاں رہیں اور وہیں پہ لڑیں اور اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس مدینہ منورہ میں آپ واپس آ جائیں کیونکہ آپ کمانڈر انچیف معذول ہو رہے ہیں میرے پاس آ کے زندگی گزاریں خالد ملید نے انہوں کو وہ لیٹر ملا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے آنے والا بندہ کمانڈر انچیف یہ ہے انہوں نے اپنے پورے اختیارات اس کو دے دیئے اور اس کو فوج کا کمانڈر انچیف بنا دیا اور اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ میں ایک عام صفاہی بند کر یہی رہوں گا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کروں گا جہاد کروں گا یہ اسلامی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقع ہے کسی نے خالد ملید لانوں سے پوچھا آپ پوری فوج کی کمانڈر انچیف تھے بغیر کسی غلطی کے امیر المومین نے آپ کو معذول کر دیا اور آپ نے ایک عام صفاہی بند کر لڑنے کو ترجیح دی آپ واپس مدینہ کیوں نہیں چلے گئے انہوں نے کہا اس لیے کہ میں کمانڈر انچیف بن کے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑا تھا جب میں عام صفاہی بند کر لڑا تب بھی اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑا تھا میرے مقصد میں فرق نہیں آیا اس لیے میں واپس مدینہ نہیں آیا میں نے سفاہی بند کر لڑنے کو پسند کیا کسی نے حضرت عمر لانو سے پوچھا امیر المومین آپ نے فوج کو اتنے بڑے کمانڈر انچیف سے محروم کر دیا تو آپ نے امت کا فائدہ نہیں کیا تو عمر لانو نے جواب دیا کہ میں نے امت کا فائدہ کیا ہے امت کا نقصان نہیں کیا حضرت کیسے اتنا کیپیبل کمانڈر انچیف تھا جہاں جاتا تھا فتح ہوتی تھی ان میں تدبر تھا بہادری تھی بڑے حوصلے والے تھے وقت کے مناسب بڑے اچھے دسیاں لیتے تھے آپ نے ان کو کیوں معذول کر دیا عمر لانو نے جواب دیا اصل وجہ یہ تھی عمر کے خالد میں ولید جہاں جاتے تھے اللہ ان کو فتح تا فرماتے تھے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی خالد جہاں قدم اٹھائے گا ہمیشہ فتح پائے گا تو اللہ سے نظر ہٹ کے لوگوں کی خالد میں ولید پر نظر جا رہی تھی میرے دل میں ڈھر ہوا احسن ہو کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے اللہ سے نظر ہٹ کے بندے پر چلی جائے میں نے امت کو ایک کمانڈر انچیف سے تو محروم کر دیا میں نے امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا اب جو نیا کمانڈر انچیف بنے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہ بھی جہاں جائے گا اللہ فتح